آج ہم بات کریں گے اسپیس کی اسپیس کیا ہے؟ اسپیس یعنی انترکچ انترکچ کی کئی انگینا سوال یہ ہمارے دماغ میں اکثر آتی رہتے ہیں پردویس سے اوپر کی اور دیکھنے میں انترکچ ہمیں کالا کیوں دکھائی پڑتا ہے؟ تو ایسے بہت سے سوالوں کی جب ہم ملیں گے آپ کے اس ویڈیو میں تو سیٹ ویلڈ بان لیجیے سرو کرتے ہیں آج کا بہت ہی ریسمائی سفر ہلو دوستو میں ہوں کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج گریندی نمبر ون ہماری پردویس سے سو کلومیٹر اوپر جو جگہ ہے اسی کو انترکچ یعنی اسپیس کہتے ہیں وہاں پر آپ کھل کر سانس نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں پر ہوا نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو جندہ رہنے کے لیے ایک اسپیس سوٹ بھی جیوریت پڑے گی نمبر ٹو انترکچ کو انگریجی میں اسپیس کہا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انترکچ کوئی کھالی جگہ ہے انترکچ تاروں گرہوں گیس اور دھول کے کڑوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سمندر ہے اس کے ساتھ انترکچ میں کئی طرح کے خطرناک ریڈییسن ہوتے ہیں جیسے انفراریڈ سور سے آنے والی الٹرا والیٹ کرنے ہیں ریڈییسن ایکس رے گاما رے کاسمک رے نمبر ٹھری ردویس سے دیکھنے پر انترکچ میں کالا دکھائی پلتا ہے اس کا جواب بہت آسان ہے ردویس سے اوپر کیورد جانے پر وائیو منڈل ختم ہوجاتا ہے وائیو منڈل ختم ہونے کے بعد اکسیجن کے اڑگوں کی سنکیا کام ہوجاتی ہے یہ پھر بلکل بھی نہیں رہتی اسی وجہ سے انترکچ ہمیں کالا دکھائی پلتا ہے نمبر چار ہمارا انترکچ کتنا بڑا ہے لراصل اس سوال کا جواب دنیا کے کسی بھی بیگانک کے پاس نہیں ہے ابھی تک ہم اپنے برمان کو ایک پرسنٹ بھی نہیں جان پائیں برمان ہماری سوال سے پرے کیونکہ بیگانکوں کو ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ کی دوری ناپنے کے لیے لائٹ کی سپیڈ سے معاپنا بڑتا ہے اور لائٹ کی سپیڈ تین لاکھ کلومیڈر پرتی سے کھن ہوتی ہے نمبر پانچ انترکچ میں کھربو تارے ہیں یہ تارے بہت بڑے بڑے سموں میں بترے کر رہتے ہیں جو تیک سموں میں کھربو تارے ہیں اور ان سموں میں تاروں کے علاوہ ہائیڈروجن گیس و دھول کے کڑوی بہت ادھگ ماترہ میں رہتے ہیں اور ایسے ہر ایک سموں کو آکاز گنگا یعنی گلیکسی کہتے ہیں اور ہماری پرتبی ملکی و گلیکسی میں موجود ہے نمبر چھے ہمارے سور منڈل میں سور ایک تارہ ہے جو پرتبی کے تمام مرجہ کا سروت ہے سور پرتبی سے کافی نزدیک ہونے کے قرن یہ کافی چمکدار اور بڑا دکھائی دکھتا ہے ہمارے سور منڈل میں جتنے تارے ہیں ان میں کیبل 99% اکیلے بھاگ سور کا ہے یعنی ہمارا سور اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اپنے سور منڈل کے سارے گرہ سور میں ڈال دیں تو بھی سور کا ایک پرسن بھاگ بھی کبر نہیں ہوگا نمبر ساتھ انترکش میں گرتوان کرسنو بھل موجود نہیں ہیں اس لئے ہمارے آسٹرونوڈ ہمیسا ہوا میں تیرتے رہتے ہیں انترکش میں اگر کوئی دو دھاتو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو وہ آپس میں جو جاتی ہیں نمبر آٹ ہمارے سور منڈل میں ہی موجید پلوٹو ایک بھٹکتا ہوا باؤنا گرہ ہے پلوٹو سور منڈل کا دوسرا سب سے بڑا باؤنا گرہ ہے اگر آپ پلوٹو پر جانے کے لئے ہوای جاہاں سوڑان بھریں گے تو آپ کو پہنچنے میں آر سو سال سے بھی ادھے پر سمیں لگ جائے گا کیونکہ یہ ایک بھٹکا ہوا گرہ ہے جو دو سو سال سے بھی زیادہ سمیں میں قدبی کی نزدیک آپا آتا ہے نمبر نو انترکش میں گرکتوکرسن کی کمی کے کاروں انترکش یاتری اپنے کھانے پر نمک یا کالی مرس نہیں چھڑک سکتے اور وہ بوجن کو بھی ترل روپ میں لیتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ دھوکہ بوجن ہوا میں تیرتا رہے گا اور ادھر دھر ٹگرانے ساتھ ساتھ انترکش یاتریوں کی آنکھوں میں پی جا سکتا ہے نمبر دس انترکش میں گرکتوکرسن کی کمی انترکش یاتریوں کو کافی کمجور کر دیتی ہے اور یہ انترکش جانے والے پرتیق دیکھتی کے ساتھ ہوتا ہے آسٹرونوٹ کو اس کمجوری سے باہر نکلنے کے لیے دو سے تین دن کا سمیں لگ جاتا ہے نمبر گیارہ انترکش میں سب سے پہلے سیلسی انیس سو چھانچٹ میں ناسا کے انترکش یاتری بج ایلڈرن نے ایک اسپیس باک کے دوران لی دی اور یہ اسپیس سیلپی 2015 میں ہوئی ایک نیلامی میں قریب 2900 ڈالر میں بھی کی تھی نمبر بارہ ہماری پرتیق پر سور دے اور سور ریاست دورے دن کے بل ایک ایک بار ہی ہوتا ہے لیکن دوستویں انٹرنیسنل اسپیس ٹیشن پر انترکش یاتری دے میں پندرہ یا سولہ بار سور ریاست کا نباؤ کرتے ہیں نمبر دیرہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی انترکش میں تیر رہے بادنوں کے روح میں پانی کا ایک بھی سال بھنگار ہے جو ہماری پرتیق پر موجود سبھی سمدر کے پانی سے لاکھوں گنا بڑھا ہے نمبر چودہ انترکش میں آواز بلکت سونے ہیں یہاں تک کہ کوئی بھی انسان سویم بھی آواز بھی نہیں سون سکتا ایسا انترکش میں بائیو منڈل نہ ہونے کے کاروں ہوتا ہے یہاں سے سور ریاست اور ہماری پرتیق کالی دکھائی پڑتی ہے اور نمبر پندرہ انترکش میں انسانوں دوارہ بنائی گئی بستویں جیسے استعمال کیے گئے راکیٹ کے پرجوں اور خراب ہی سیٹے لائٹ آدھی کا کبھاڑ بھرا پڑا ہے اور یہ بستویں لگ بھگ سترہ زیر پانسو میل پرتی گھنٹے کے ربطان سپردوی کی پرکرمہ کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یار ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک میں سبسکراب جبور کر دینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر نکلیں گے انترکش کی کسی سپر اپر